اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں ہم تازکستان کی تازکستان کے بارے میں آپ نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ تازکستان کا ای ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنے پیسے لگتے ہیں کیا کیا ریکوارمنٹ چاہیے اور اس کا جو ویزا ہے وہ کتنی دیر تک آپ کو ملے گا تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل ٹیچ ویزا کو آپ پہ سبسکرائب ضرور کریں آپ کو اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں ہم تازکستان کی تازکستان پاکستان سے کافی زیادہ قریب کنٹری ہے اور اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان سے ہم تازکستان باہر اور جا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی نہیں تاب پاسیپل ہے جب آپ کے پاس چائنہ کا ویزا ہوگا کیونکہ چائنہ کا جو بارڈر ہے وہ تازکستان کے ساتھ شیئر کرتی ہے چائنہ تو اس صورت میں اگر آپ کے پاس چائنہ کا ویزا ہے تو آپ جا سکتے ہیں یا پھر آپ ویا افغانستان تازکستان جا سکتے ہیں ویسے آپ تازکستان جانے کے لیے آپ کو فلائٹ لینی ہوگی اور پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ کو ویا دبائی ویا قطر ویا بہرین جانے ہوگا اگر آپ بائر اور جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہاں تو افغانستان کا یہاں پھر چائنہ کا ویزا ریکوائیڈ ہوگا کیونکہ بائر اور آپ چائنہ اور یہاں افغانستان انٹری لینے کے بعد ہی تازکستان جا سکتے ہیں اور پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ آپ کو نہیں ملے گی اس کے ویزا کی بات کرتے ہیں جو ویزا ہے وہ آپ کو ساٹھ دن تک جو ویزا ہے وہ مل سکتا ہے ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی زیادہ سمپل ہے کوئی بھی آپ کسی بھی جس طرح آزربائی جان کا فارم میں نے آپ کو فل کر کے بتایا تھا بہرین کا فارم فل کر کے بتایا تھا بلکل سیم ہی طریقہ کار ہے سیم ہی ریکوارمنٹ ہیں اگر ہم اس کی فیز کی بات کریں تو آن لین ہی آپ نے فیز پی کرنی ہے اور جو فیز ہے وہ ہے اکتیس یو ایس ڈالر تھرٹی ون یو ایس ڈالر آپ فیز پی کریں گے اور آن لین ہی تمام کی تمام جو ریکوارمنٹ ہیں وہ آپ ان کو سینڈ کریں گے فلائٹ ٹیگٹ جو ہے وہ ریزرو ہونی چاہیے کنفرم فلائٹ ٹیگٹ آپ نہ کروائیں ریزرو کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو کنفرم نہ کروائیں کیونکہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو فلائٹ ٹیگٹ بھی آپ کی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی تو اس لیے صرف ریزرو کریں کنفرم نہ کریں جب آپ کا ویزا لکھا جائے گا تو اسی فلائٹ کو آپ کنفرم کر دیں تو اس کی ویزا فیز میں نے آپ کو بتا دی اس کا ٹائم میں نے بتا دی آپ کو ویزا لگنے کی چانسز کافی زیادہ ہیں آپ اپلائی کریں انشاءاللہ تل آپ کو ویزا ضرور ملے گا اور ایک بات یہاں پہ میں اڈ کرنا چاہتا ہوں تازکستان کے بارے میں کافی زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تازکستان کیسا کنٹری ہے تازکستان قریب کنٹری ہے وہاں پر بزنس سٹارٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سٹیڈی کوئی بھی اتنی اچھی یونیورسٹی وہاں پر موجود نہیں ہے کہ آپ سٹیڈی بیس پر وہاں جائیں بزنس میں نے آپ کو بتا دیا ورک کسی قسم کا کوئی بھی وہاں پر حساب نہیں اگر آپ کو ورک مل بھی جاتا ہے کام مل بھی جاتا ہے تو سیلری اتنی اچھی نہیں ہے تو اسی لئے تازکستان صرف اور ضرف گھومنے پھرنے کے لحاظ سے کافی اچھا ہے لیکن وہاں پر رہنے کے لئے کام کرنے کے لئے سٹیڈی کرنے کے لئے اتنا اچھا ملک نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھے گا جن دوستوں نے ابھی تک کس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کی یا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کس چینل ٹیچ ویزا کو آپ سبسکرائب ضرور کرے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ